موسیقی 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 ہمارے پتا جی آج بھی ریٹائر فوجی ہیں سو سال سے ہماری کرونا میں کافی لوگوں کی محتوی ایسے لئے مہانگروں میں لوگ منتری بیدھائے گھر تو بنایا تھے لیکن گاؤں میں جیون بچانے کے لئے بھاگ کیا تھے ایسے میں کافی آکسیجن اس شطر میں ملتا ہے آپ کے طرح لوگ کافی لوگ سبح سامان آتے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں چونکہ یہ اپنے کرم بھومی ہے اور یہاں پہ مان لیجیے ٹھیک ہے سامانی پریبار سے تھے ہم لوگ بیجنے سکر رکھیے دو پیسہ کمائے تو ہم جا کے کہیں باہر وہاں کچھ بھی کریں تو میں نے کیوں نہ میں گاؤں میں کروں اور یہ بنوا دیا ہوں ہم لوگ کے دو بھائی ہیں کوئی رہتا نہیں یہ میں نے دونوں بھائی ہیں یہ بن گیا گاؤں کو لوگ آتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں یہ سب کے لئے بھیریک طرح سے پچھترے پر کے لوگ آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آئے لوگ لائٹ کہیں نہیں ہے بھائی حال میں بیٹھ کے جانے چلا لیے لوگ اپنا آنند لے رہے ہیں تو یہ میرا کھانے کا مطلب ہے جو کچھ ہے میرا یہ سب سمرکیت ہے لوگوں کہنا ہے کہ سورگ جیسا ہے دریسے بن گئے ہیں گاؤں تو ہے لیکن دلتہ لہیسا لگتا ہے کہ سورگ ہے اگر کاس ایسا منتری پتھا ہے کاس سبھی لوگ اس طریقے سے بناتے تو پھر مہانگروں میں جانے کہ کیا ہو سکتا تھے گاؤں میں ہی سارا چیز سکھ سکھ جا مل جاتا دیکھئے میرا تو دیسے ہی یہی ہے کہ میں ہر گاؤں کو اپنے بیدھان سبھا کے ہر گاؤں کو اسی سوروک بنانا چاہ رہا ہوں اور اس میں اگر سر بھی ہوں کہیے اسے گاؤں آپ کو ملیں گے جہاں جس گاؤں میں کوئی گلی نہیں بچ گئی ہے جہاں پر ارسیسی نہ ہوا ایسے میں نے کہنے کا مطلب میں دھیرے دھیرے سارے گاؤں کو پریہا سے میرا مالنے جیے میں کبھی ستہ میں نہیں رہا ہوں ہمیشہ پوجیسن میں رہا ہوں پھر بھی اپنے پریہا سے اپنے سمپرک سے اپنے سمبند سے ہاؤس سے میں کوشش کر کے اپنے چھتر کے لیے بکاس کرتا رہا ہوں اسی میں میرا ماننا ہے کہ گاؤں کو بھی میں دھیرے دھیرے جس طرح سے اپنا گاؤں یہ develop ہو رہا ہے اسی طرح سے اگل بکل یعنی اپنے بیدھان سبا کے سارے گاؤں کو کریں گے تو اسی ہی develop ہوتا ہے نہیں ایسا ایسا نہیں کہ جیسے آپ نے کیا ہے ان منتری بیدھائی کو جو ستہ پچھ میں ان کو بھی سوچنا جائے کہ اپنے گاؤں میں جو اس طرح کے کہ کار کرتا ہے کہ سارے لوگو جو سکھ سبنا ملے دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اگر سارے لوگ جتنے بھی جن پردیندی ہیں یہ منداری سے اپنے دائتوں کا نیروہن کرتے اور آج تک کی آئے ہوتے تو آج بھی گاؤں میں بہتی سے گاؤں ہیں جہاں پہ ابھی نالی نہیں بنی ہوئی ابھی لوگ گھڑوں میں اپنے گھڑھا کھون کے پانی کٹھا کرتے ہیں کہیں کہیں سے ہم سبھی جن پردیندیوں کی وہ نیتک جمہ داری بنتی ہے سب لوگ اپنے کاریکال کا ہی منداری سے اگر پانل کیے ہوتے تو آج ستر سالوں کے ازادی کے بعد بھی ہم گاؤں میں اور گھروں میں گھڑھا کھول کے پانی کٹھا نہیں کرتے اس میں میں کہاں سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ ہمارے ماننے جن پردیندی ہیں اس کے لئے اس کے پرتی جواب دے ہیں اور ان کی روچی نہ لینا ایسے بسم بیماری کو ہم گو چلتے ہیں چلے بات کرنے کے لئے بہت دھنیباد بھی دھنیباد بھی